موسیقی دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جب illustrator کے اندر کوئی بھی illustration یا design یا کوئی بھی vector create کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ color کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ use کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے pattern دوستو color اور pattern کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کرنا کیا پڑتا ہے کہ illustrator میں ان دونوں چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کے swatches بنا کے رکھنے پڑتے ہیں اس lesson کے اندر ہم لوگ color swatches اور pattern swatches کے بارے میں ہی study کرنے جا رہے ہیں اس lesson میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم color کے اور pattern کے حوالے سے different swatches کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے save کر سکتے ہیں اور ان کو illustrator میں کس طرح سے edit کر سکتے ہیں تو challenge چلتے ہیں illustrator کی طرف اور explore کرتے ہیں color swatches and pattern swatches دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر اس وقت آپ لوگوں کو یہ تین main menus میں نے یہاں پہ open کر رکھے ہیں یہ بہت important menus ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے open کیا ہوا color اس کے بعد swatches کا menu ہے یہ وہ menu ہے یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی ہم اس lesson کے اندر study کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسرا جو یہاں پہ menu open ہے یہ ہے جی gradient کا menu اچھے swatches کا menu کہاں سے آتا ہے یہ window کے اندر اگر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس swatches کا menu موجود ہے آپ جیسے اس کو یہاں پہ click کریں گے check کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ appear ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا چلیں ایک تھوڑا سا quick round لیتے ہیں swatches کے حوالے سے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ swatches کا panel ہے میں یہاں سے ایک یہ میں نے تین objects لیے میں تین squares لیے میں ان کے ساتھ ابھی میں کچھ کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو swatches کے بارے میں تھوڑا سا ایک trip دے دیتا ہوں چھوٹا سا دوستو یہ دیکھیں جیسے ہم ادھر سے اس object کو click کر کے یہاں پہ کسی بھی swatch کے اوپر click کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو flat color کی swatch جو یہاں پہ available ہے وہ color پوراں سے پہلے ہماری جو object ہے اس کے اندر fill in ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ swatch یاد رکھیں fill میں بھی apply ہو سکتے ہیں اور stroke میں بھی apply ہو سکتے ہیں تو stroke میں apply کرنے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو fill کے اندر fill کو آپ کو جو ہے وہ اوپر رکھنا ہوگا اگر stroke اوپر ہوگا تو وہ جو swatch ہے وہ اس کے اندر بھی apply ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ gradient کے swatches بھی یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ gray کے ہیں کچھ colored ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کچھ pattern swatches بھی موجود ہیں جن کے اندر کچھ patterns بنے میں ہیں اور ان patterns کی مدد سے بھی ہم بہت interesting چیزیں create کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی فی الحال ہم واپس سلتے ہیں اور ہم آگے کچھ چیزیں explore کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے دوستو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم swatches کا group کس طرح سے بناتے ہیں اور illustrator میں یہاں پہ اس پینل کے اندر swatches کو create کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ میں کچھ different colors یہاں پہ ان boxes کو دے دوں گا جیسے کہ یہ میں نے blue اور میں اس کو کچھ yellow کے قریب یہ دیکھیں yellow میں نے اس کو یہاں پہ دے دیا ہے اچھا جی اب ہم کریں گے کیا دوستو میں سب سے پہلے اس red والے box کو click کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایک button بنا ہوا ہے new swatch کا اور اس کا ساتھ ہے new color group سب سے پہلے میں new color group کو click کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک color group بناتا ہوں یہ ایک نئی window میرے پاس open ہو گئی ہے یہاں پہ میں type in کرتا ہوں my color group یہاں پہ ہم اپنی مرضی کا color group خود سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس group کے اندر ہم کوئی سے colors کے swatches اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہاں پہ بنا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں ok کرتا ہوں جیسے میں اس کو ok کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا ایک group بن گیا اور اس کے اندر already یہ red اور black دو colors آگئے ہیں ان کو میں fill halt delete کرنا چاہتا ہوں ان کو میں delete کس طرح سے کروں گا یہاں پہ میں click کر کے یہ delete کا button press کروں گا اور delete the swatch selection اس طرح سے ہم swatch جو ہے وہ delete بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہ میرے پاس group بنا ہو ہے میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ میں اس color کو اس box کو red کو یہاں پہ select کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں اس group کو select کرتا ہوں اور new swatch کے button کے اوپر click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس percentage لکھی ہوئی آ رہی ہے نام کے اندر اس color کی اس کے جگہ پہ میں اس کو rename کر کے red بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دوستو ایک important concept میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں process color اور spot color دوستو یہ جو process color ہے یہ وہ color ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم لوگ offset printing جیسی technique کے اندر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں یہ process colors وہ colors ہوتے ہیں جو کہ basically different colors ہے سیان مجنٹا yellow اور black کے combination سے اور different colors کے combination سے مل کے بنے ہوتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ یہ نیچے جو ہمارے پاس spot color کی option موجود ہے یہ وہ color ہوتا ہے دوستو جو کچھ special colors ہوتے ہیں اور یہ singularly خود سے اپنی ایک special ink کی مدد سے ان کو print کیا جاتا ہے اور یہ different colors کے combination سے نہیں بنے ہوتے ہیں ان کو ہم special colors بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں فی الحال process color کی option کو choose کر رہا ہوں اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہاں پہ global کی ایک option ہے دوستو یہ بہت ہی important option ہے یہ جو global کی option ہے اس کو یاد رکھیں ہم نے یہاں پہ check کر کے رکھنا ہے click کر کے رکھنا ہے اور یہ کیوں ہم click کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب میں اس کو ok کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جیسے میں اس کو ok کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو میرا swatch ہے یہ بناوا آگیا ہے اب میں دوسرے box پہ جاتا ہوں دوبارہ میں وہی process جو ریپیٹ کروں گا اور یہاں پہ اس بار میں type کرتا ہوں جی blue اور وہی settings میں لے رہا ہوں اور ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس blue جو ہے یہ بناوا آگیا ہے اچھا یہ yellow کو میں تھوڑا سا ذرا bright کر رہا ہوں اور تاکہ یہ proper yellow لگے اب same process میں اس کے ساتھ کروں گا یہاں پہ آکے new swatch یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی yellow اور یہ میں اس کو ok کر دیتا ہوں دوستو اس کو میں دوبارہ click کروں گا اچھا میں color اس کا جو ہے وہ change کرنے لگا ہوں اس کو میں دوستو دینے لگا ہوں green اور green کو میں green box کو یہاں سے میں select کرتا ہوں یہاں پہ میں اپنے اس group کو select کرتا ہوں اور new swatch پہ آتا ہوں یہاں پہ میں آکے type کرتا ہوں جی green اور یہ دیکھیں ایک green color کا swatch ہمارے پاس open ہو گیا تو یہ اب red blue اور green یہ تین swatches ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ نئے swatches ایک نئے group کے اندر آ چکے ہیں اچھا میں ایک چھوٹا سا کام یہ کرتا ہوں ذرا quickly کہ میں ان تینوں boxes کو select کر کے ان کو میں کر لیتا ہوں align ٹھیک ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ horizontally vertically center میں اب میں ان کو shapes کو تھوڑا سا کرنے لگا ہوں چھوٹا ٹھیک ہے یہ ایک نئی میری shape create ہو گئی ہے اچھا اب اس shape کو میں تھوڑا سا تین boxes کی مدد سے یہ میری shape create ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اس کو alt کی مدد سے یہاں پہ میں drag کرتا ہوں duplicate کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں پھر دوبارہ میں اس کو duplicate کرتا ہوں اور تھوڑا مزید بڑا کر لیتا ہوں اب میں یہاں پہ basically آپ لوگوں کو سمجھانے یہ لگا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ global کی option کیوں click کی تھی دوستو دیکھیں اگر اس red کو آکے میں click کروں اور یہاں پہ اپنی swatch پہ double click کروں تو اس وقت میں اپنی اس color کو change کر سکتا ہوں اس کو بلکل اس کو altogether اس میں change کر سکتا ہوں اب یہاں پہ میں preview کو on کر کے اگر اس color کو change کرتا ہوں یہ دیکھیں اس color میں میں جو بھی change کروں گا غور کریں وہ یہاں پہ میرے اس design میں یا میرے اس illustration میں یا artboard پہ جہاں پہ بھی وہ color apply ہوا ہے وہ swatch جہاں پہ apply ہوا ہے وہاں وہاں پہ وہ change automatically ہو رہی ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے global والی option کی وجہ سے اگر یہ global والی option click نہ کی ہوتی تو ایسا بلکل نہ ہوتا تو چلنے دوستو ان کو اب میں shapes code delete کرنے لگا ہوں اور یہ basically میں نے آپ کو بتایا سارے کا سارا color swatches کے حوالے سے اچھا اسی طرح سے یہاں پہ یہاں پہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہاں پہ ہمارے پہ gradients کے بھی options موجود ہیں لیکن ہم اس وقت جس چیز پہ جانے لگے ہیں وہ ہے جی pattern دوستو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں ایک square لیتا ہوں یہ pattern میں اس میں سے ختم کر رہا ہوں اس میں میں blue color جو ہے وہ fill کر لیتا ہوں اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں جنابی علی ایک simple سا pattern draw کرتا ہوں polygon ایک میں نے لے لی اور اس polygon کو میں دے دیتا ہوں جنابی علی گرین اب ان دونوں کو میں کر لیتا ہوں align اور align کرنے کے بعد اس پوری shape کو میں کر دیتا ہوں چھوٹا ٹھیک ہے جی؟ اب دوستو میں کیا کروں گا میں اس کو یہاں سے click کر کے hold کر کے یہاں پہ swatches میں یہ جو pattern والا area یہاں پہ آکے رکھتا ہوں اب میں ایک box لیتا ہوں اور اس box کے اندر اس pattern کو apply کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ pattern جو میں نے apply کیا تھا وہ یہاں پہ آگیا ہے اچھا اگر میں نے یہاں پہ اس کا stroke ختم کر دیا ہوتا تو یہ جو stroke ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو نظر نہ آتا اس وقت فی الحال یہ اس وقت نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ stroke لیا ہوا تھا اگر آپ stroke ختم کر دیں گے تو یہاں پہ یہ نہیں آئے گا totally on your choice اچھا اب اس کو pattern کو تھوڑا سا ہم ایک بار edit کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ double click کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس options آ رہی ہیں سب سے اوپر option ہے grid کی اس کے بعد brick by row یہ دیکھیں اب یہ ہو کیا رہا دوستو grid کے اندر یہ تمام جو میرے pattern کی جو elements ہیں یعنی یہ جو single میرا box ہے یہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر آ رہا ہے اور یہ میرے pattern کو boring بنا رہا ہے اس کو interesting بنانے کے لیے میں اس کو brick by row اگر کروں تو یہ دیکھیں اس کی جو alignment ہے وہ change ہو گئی ہے اور اب یہ bricks کی صورت میں آ رہا ہے اسی طرح سے bricks by column کی بھی ہے لیکن میں brick by row بنا کے اس کو یہاں پہ کروں گا done تو یہ دیکھیں اب یہ جو میرا جو pattern تھا وہ تھوڑا سا variable ہو گیا ہے اور اس میں بڑا interesting سا ایک effect جو ہے وہ create ہو چکا ہے اسی طرح سے ایک چھوٹا سا جلدی سے میں بناتا ہوں یہ polygon لے کے یہاں سے اس کا color جو ہے وہ رکھ رہا ہوں blue اور اس کے اندر میں جو اس کا جنابی علی fill ہے وہ zero کر رہا ہوں تاکہ یہ بعد میں مجھے نظر نہ آئے اچھا اب اس کو میں جنابی علی کیا کرتا ہوں اس کو میں repeat کروں گا اور دوبارہ repeat کروں گا اس کو میں color دے دیتا ہوں different اب میں ان تینوں hexagons کو یا polygon کو اسی طرح سے centralize کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ میں ان کو تھوڑا ایک دوسرے کے اندر adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس بن گیا اس کو میں کروں گا چھوٹا چھوٹا اس لئے کروں گا تاکہ pattern جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا ایک clear سا بنے ادھویس بہت بڑے بڑے شیپ والا pattern بنے گا چھوٹا اس لئے کر رہا ہوں تاکہ چھوٹے boxes والا جو ہمارے پاس یہاں پر pattern بنے اب یہ rectangle لیا اور اس کے اندر جا کے یہ میں نے apply کر دیا اپنا pattern تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن again وہی والی چیز کے straight straight ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو جا کے double click کرتا ہوں یہاں سے جا کے میں اس کو کرتا ہوں hex by column اور یہاں سے done تو یہ دیکھیں جی یہ جو میرا pattern ہے یہ اب repeat بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو variation ہے وہ بھی آ چکی ہے دوستو جیسے کہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں اس لیسن میں ہم لوگوں نے swatches color swatches اور pattern swatches بنائے ان کو بنانا سیکھا ان کو save کرنا سیکھا ان کو edit کرنا سیکھا اور ہم نے دیکھا کتنے interesting patterns بھی ہم نے بنائے اس لیسن کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے یہ جو swatches والی چیز ہے اس کو اپنے illustrator کے اندر کام کرتے ہوئے ہر design میں apply کرنا ہے اور اس کی بہت زیادہ practice کرنی ہے انشاءالتارہ next lesson میں illustrator کے حوالے سے کوئی نئی چیز لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا موسیقی 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 موسیقی